موسیقی اسلام علیکم ریورس کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو آج میں اپنے کچھن میں بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سا چکن پلاؤ بنانے جا رہی ہوں تو میں نے جو ہنا سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کی جائے تو جلدی سے ریسیپی کی طرف آجائے بہت ہی مزیدار یمی اور بہت ہی ریفرنٹ سے سٹائل سے چکن پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں یہ دو گلاس چاوال ہے ایک پاؤ کے قریب چکن ہے یہ ہڈی والا گوشت ہے اس میں بولنس بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک بڑے سائز کا پیاس تھا اسے میں نے کٹ لیا ہے چار سے پانچ سبز میٹھ رہے ہیں دو بڑے سائز کے ٹیماتٹ تھے انہیں میں نے چھیل کے کٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ہے اور یہ ایک چھوٹا باول جانا وہ دہی کا ہے یہ تقریباً تین سے چار چمچ ہے دہی تھری ٹو فور ٹیبل سپون ہے یہ یوگرٹ سپائسیز میں جو چیزیں اس میں جائیں گی اس میں جائے گی چکن تکا مسالہ ہاں جی اس میں جو چکن تکا مسالہ جائے گا اس سے اس کا ٹیسٹ جانا وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور بہت ٹیسٹی ہو بہت مازے کا بنے گا اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے ون ڈا ہاف ٹیبل سپون ہی سالٹ ہے میں دو گلاس چاول استعمال کر رہی ہوں تو ڈیڑ گلاس ڈیڑ چمچ جانا نمک استعمال کر رہی ہوں کیونکہ چکن تکا مسالہ میں بھی تھوڑا بہت نمک ہوتا ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی ریڈ چھلی فلیکس ہے تو جلدی سے ریسپی کی طرف آجائے میں نے کڑائی میں اب جو ہے میں پیاز شامل کروں گے اور پیازوں کو جو ہے وہ براؤن کریں گے اچھی طرح اس کو ڈاک براؤن کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر باقی چیزیں شامل کریں گے یہ پیاز زرہ براؤن ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھا ہوتا 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 یہ دیکھیں ہمارے جو پیاز سے ہوتا ہے جو ہے اب اس لیول پر ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے سا ستھ ہمارا چکن بھی پرائے ہو جائے گا اور جو ہے نا کیا نام ہے اس کا پیاز بھی فائے ہو جائیں گے تو چکن کو بھی ہم نے الگ سے پہلے اچھی طرح فرائی کرنا ہے پیازوں کے ساتھ ڈالیں گے جب کس پیدا نوہولی %o ڈالیں گے جب کس پیدا ڈالیں گے کروں گی اس کے اندر میں جو ہنا وہ کٹنگی سبس ملچے شامل کر دوں گی سبس ملچے دیں اور ایک بڑے سائز کا تماتر دوں گی دو بڑے سائز کا تماتر تھے ان کو میں نے سیل کے اور ان کو کٹ دے اسے دو سے تین ملچ کے دیے پکائیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں کب تک میں اسے پکا رہی ہوں سب تک جو لوگ میرے چینل کے نئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں میرے چینل کو سسکرائیں گے اور آپ لوگوں کے گھر میں بتائیں کہ پلاو کو پسند کیا جاتا ہے یا نہیں میرے گھر میں بریانی سے زیادہ پلاو پسند کیا جاتا ہے سارے بچے بھی بڑے بھی سب چھوپ سے کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں اپنی دیر میں ہم نے باتیں کی ہمارا دہانا یہ مکس بھی ہو گیا سارے بچے جاندے ہیں سارے بچے ہیں مکس بنے میں حب وجہ کریں سارے ہو ہوں لے سارے فیسز میں بھی سارے نہ میں لگیں پھراو کچھیں میرے میں کے لئے سارے اب کچھیں چندوں کو دیکھیں مردان بہت سارے پھراو اس پر صالت کچھ ، اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور ہی شامل کر سکتا ہوں آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت مزیدار بناتا ہے بہت تیسٹی بناتا ہے آپ کے گھر میں سب کو پسندی آئے گا آپ دھرور ایک دفعہ اسے بنا کر دیکھیں گا اور اب میں اس کے اندر یوگرٹ شامل کر دوں گی یہ یوگرٹ شامل کر کے اس کے اندر اس کو میں لوگ پر رکھ دوں گی تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ گل جائے تقریبا 90% چکن ہمارا کوک ہو جائے 90% چکن کو کوک ہو جائے گا تو جو 10% ہوتا ہے وہ جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو اس کے اندر کوک ہو جائے گا اس کو میں اچھی طرح میکس کروں گی اور اس کو جو ہے اب میں کور کر کے تقریبا 10 منٹ کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ ہم نے چکن کو فرائی کیا ہوتا ہے اس لیے یہ پکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا 10 منٹ میں ہو جاتا 10 منٹ کے لیے اسے کور کر کے رکھ دیں گے یہ نا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہلکا سا رہ گیا تھا تو اب اس کی میں نے آنچ جو ہے نا تیز کر دیا ہائی فلائم کر دیا اس کے اور اب جو ہے نا اس کا میں پانی بلکل ڈرائ کر لوں گی اور اسے اچھی طرح بھون لیں گے اور پھر اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے ہم مریار کر کے دو گلاس چاول ہیں تو ہم جو ہے نا میرے چاول جو ہے وہ پرانے ہیں آپ اپنے چاولوں کی قوالیٹی کے حساب سے پانی کی قوانٹیٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں میں 3.5 گلاس پانی دبیں گے تو یہ میں اس کا بھونتی ہوا میں ساتھ آپ کو دکھا اب جو ہے نا اس نے پانی ہوئل بھی چھوڑ دیا اب میں اس کے اندر پانی رال دوں گے پانی میں نے مریار کر کے اور ریڈی سے رکھ لیا ساڑھے تین گلاس پانی ہمیں پانی کھامل کر دوں گی اس کے اندر اور اب اسے میڈیوم فلائم پہ جو ہے نا معوں پانیائی سے پانی قبول پہ کھامل کر دیں گے پانی کے اندر بوائل آنے تک میں اپنے تک ڈیوم فلائم کیوں تک ہمیں مجھے چاول بھی ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تقریبا میں نے کھانا چارائز بنانے شروع یہ تک منانے چارائز بنانے تک تو یہ تک شروع سے آدھا گھنٹہ گزر چکا اس کی اب اس کو تک مریم فلائم پہ رکھوں گی پانی ہمارا جلدی پانی میں بوائل جائے اور ہمارے رائس جانا وہ جلدی ہے اس کے اندر میں ڈال دوں اب میں آپ کو یہ پانی پکتا ہے اس کے اندر رائس ڈالتی دار میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پانی پکنا شروع ہو گیا اب میں اس کے اندر جانا وہ رائس ڈال دوں گی رائس کا پانی میں نے بھی نکار لیا تھا اور اسے ہائی فلیم پہ ہم لوگ جانا پانی اس کا خوش کریں گے چاوز زیادہ دیر بھی ہوئے ہونا اس کے اندر میں ایک دفعہ بھائیں گے چھوز بھی زیادہ اس کے اندر میں چمز مائیں گے کو کمیں خاوش کریں گے پانی اس کا ڈائے ہوتا ہے سکیں یہاں ہے کو کم د scarce مول دیا ہmountیں پا پانچ المنمگ خارد اشار کھر جانا پی تھے سکیں بلکل پلے اور ہمارے چاول پڑھ پس کلاس سے بان کے رڈی ہو جنگے اب میں 5 منٹ بعد آپ کو جوہنہاں دکھاؤں گے کہ اس کا پانی کتنا ڈرائے ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کو بلکل لو فلیم پہ ہم 5 منٹ کے لیے مزید دم پہ یہ دیکھیں پانچ منٹ بزر گیا اور یہ پانی اب جہانہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی اس کے اندر ہے 5 منٹ کے لئے مزید چاہنا وہ دم پر رکھیں گے اور ہمارے بہت ہی مزیدار اور یمی سا پلاو بن کے ریڈی ہو گیا ہے میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت سارا خیال رکھیں گے پھر میریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ